ہائے دوستو کیسے آپ سب لوگ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں تو بھائی لوگ آج ہم لوگ بات کریں گے ہنومان مووی کے بارے میں گنٹور کرم کے بارے میں کپٹن ملر اور ساد میں ایالان ایک مووی آئی ہے بھائی ساؤت کیا بنا رہا ہے میں تو کہتا ہوں کہ ایک ٹائم تھا جب ساؤت والوں کو لگتا تھا کہ بولی وڈ میں جانا کا مطلب ہے ہولی وڈ میں جانا وہ بولی وڈ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ بس ان کی جو لاسٹ سوٹے تھے کہ ہم نے بولی وڈ میں جانا ہی جانا ہے ہر حال میں لیکن آج کل بھائی گیم الٹ چل رہا ہے آج کل جتنے بھی بولی وڈ کے ایکٹرز ہیں بڑے بڑے وہ ساؤت کے ڈیکٹر کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایکشن موویز کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہزار ہزار کروڑ دینا چاہ رہے ہیں صرف شاروک کھان ہے جنہوں نے بولی وڈ میں صدار دانت کے ساتھ رہ کر ہز ہزار کروڑ دیا اس کے بعد اینیمل میں سندیب وانگار بھائیر انبیر کبور نے ہزار کروڑ دیا تو اب یہ ٹھائی ماغ ہے کہ جتنے بھی بولی وڈ کے بڑے بڑے سپر سٹار ہیں وہ جو ساؤت کے ڈیکٹرز ہیں ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں نو ڈاؤت ساؤت ہو یا نار تو بات تو انڈیا کی ہی چلے گی لیکن آج کل بھائی مارکٹ چل رہی ہے تو ساؤت کا حلہ بول رہا ہے ان کا بلہ چل رہا ہے چھکے پہ چھکا لگ رہا ہے نو ڈاؤت ہے اس میں تو ہم لوگ بات کریں گے کہ ان چار مووی میں سب سے بڑیا مووی کون سی جاری ہے کلیکشن کے معاملے میں اور سب سے کمزور ابھی تک کون سی جاری ہے تو سب سے پہلے بات ہم لوگ کریں گے گنٹور کرم کے تو بھائی گنٹور کرم جس طرح کی مووی تھی یا جس طرح کا ایکشن سٹار تھا مووی کو سکائی از ڈا لیمٹ ہونی جائے جس طرح سے لیو چلی جس طرح سے سالار چلی ہے پرباس کی اسی طرح سے ان کے جو بڑے سپر سٹار ہیں اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں لیو میں سلابتی ویجے آ جاتے ہیں پرباس آ جاتے ہیں سالار کے تو ساتھ میں ہمارے پاس نام آتا ہے مہش بابو کا یہ بھی چھوٹے موڑے س سٹار ہیں تم انڈسٹری کے تو بھائی ان کی موویز بھی ہزار کروڑ تک جانا چاہیے تھا لیکن ابھی مر کے سو کروڑ کے پاس بھی نہیں پہنچی تو بھائی کیا بننے والا ہے کیا سین ہونے والا ہے تو یہ مووی ٹوٹلی اس کو ڈیزاسٹرز کہہ لیں فلاپ کہہ لیں یا کیا کہنا چاہیے ابھی تک کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے تھیں ابھی مووی چل رہی ہے تھیٹرز کے اندر تو آنے والے ٹائم میں بتا چلے گا کہ یہ ڈیزاسٹرز فلاپ ہے ہٹ ہو سکتی ہے یا ہنومان کے بارے میں ہنومان ان سب سے بیٹی نٹ چل لی ہے ہنومان کا جو بجھر تھا وہ صرف دس کروڑ تھا اور وہ صرف ہندی سرکر میں بیس تیس کروڑ کرنے جا رہی ہے ہو سکتا ہے پیچاس کروڑ بھی مار دیں ہندے کیونکہ بہت بڑی چل رہی ہے بہت زبادہ اس کے شوز لگایا جا رہے ہیں پہلے کم شوز سے بڑھا دیئے گئے لیکن باقی موویز کے کم کر دیئے کیپٹر میزر کے بھی کم کر دیئے گئے اور ساتھ میں جو ہے گنٹور کرم ہنومان کے بھی کم کرنی ہے اور میری کرسماس تو بلکل ہی فوس ہو جگی اس کا تو کچھ بھی نہیں بنا اور لاس پہ بات کریں گے احیالان کے بارے میں تو یہ ایک کمال کی مووی تھی بہت بڑی ہے تمہل میں دیکھنے پڑے ہندی میں کیونہ نہیں ریلیز کرتے ہیں خدا کا واسطہ تم لوگوں کو ہندی میں بھی ریلیز کیا کرو جو بڑی ہے چیزیں بناتے ہیں خود اکیلے کے لیے دیکھتے ہیں کیوں ہمیں بھی دکھاؤنا ہمیں بھی کچھ سمجھ نہیں ہے تو ہندی میں ریلیز نہیں کی اس کا مجھ بناو تو ہندی میں لازمی مرانا لیکن تمہل میں بھی دیکھئی ہے وہی وہی کچھ سمجھ آیا کچھ سمجھ نہیں ہے سب ٹائٹل پڑ پڑھ کے ہی سمجھ میں تھا ویسے تو سمجھ میں ہے لیکن الیان بھی اچھا بزنس کی اور وہ بھی اچھے طریقے سے چل رہی ہے الیان بھی ہیٹ ہو جائے گی بلکہ ہیٹ ہیٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے کیپٹن میلر وہ بھی ہیٹ ہو جائے گی اور ساتھ میں جو ہے ہنومان وہ تو ہیٹ ہیٹ ہے میری کرسماس فلاپ ہے اور گنٹور کرم کا جو فیوچر ہے وہ آنے والے ٹائم ہے وہ ہیٹ ہے یا فلاپ ہے باقی ہنومان بڑھیا اوور ڈا ٹاپ چل رہی ہے ایلان اچھی چل رہی ہے اور ساتھ میں کپٹن مزر بھی اچھی چل رہی ہے گنٹور کرم اور کیا کہتے ہیں میری کرسماس یہ فوس ہو چکی ہے تو آپ لوگوں سے ریقویسٹ چیکھیں چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور تاکہ ہمارا کنیکشن آپ سے بنا رہے ہیں شکریہ دنے بات اللہ حافظ